اسلام علیکم آغاز میں ہی آپ کو اگہہ کرتا چلوں کہ 22 اور 23 اپریل کے درانبی ایک سلسلہ اثر انداز ہوگا جس سے خیبر پختونخواہ پنجاب گلگت بلتستان اور کشمیر کے وسیع پیمانے پر بادل ڈویلپ ہوں گے گرچمک تیز ہواں کے ساتھ بارش اور بلوچستان کے علاقوں میں بھی بعض مقامات پر بارش کے ساتھ یالا باری ریکارڈ ہونے کا امکان موجود ہے اس دورانیے میں کسان بھئی مہتات رہیں یہ بھی اگہہ کرتا چلوں کہ 24 سے لے کر 30 اپریل کے دورانیے میں بھی وقفے وقفے سے مغربی سلسلے اثر انداز ہوتے رہیں گے تھل ایریا، خطہ پوٹھوار، مغربی پنجاب، خیبر پختونخواہ، بلوچستان میں کوئی بڑا وقفہ آئے ایسی امید ابھی فلحہ اپریل کے آخر تک نہیں ہے اور یہ میں پہلے کئی اپڈیٹس میں آپ کو اگہہ کر چکا ہوں بات کریں یہاں پر حالیت سلسلے کی تغزشتہ دوپار کے بعد سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ آج دن کے دوران بھی ملک کے مختلف مقامات پر بارش کا سبب بنتا رہا ہے صبح آٹھ بجے تک جو محکمہ مصمیات نے ڈیٹا بارش کا دیا ہے اس کے مطابق صبح آٹھ بجے تک پنجاب میں لیا کے علاقے کروڑ کے مقام پر 43 ملی میٹر سب سے زیادہ بارش ریکارڈ ہو چکی تھی اس کے لئے بھکر میں 35 اٹک میں 33 نور پرتھل میں 22 آج بھی دن کے دوران پنجاب کے کئی مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی ہے لیکن اس کا ڈیٹا اس میں شامل نہیں ہے اگر کشمیر کی بار کی جائے تو گڑی دوبتہ کے مقام پر 31 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی خیبر پختنخواہ میں کاکول کے مقام پر 28 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی تھی لیکن آج دن کے دوران بھی لنڈی کوتل سمیت پر خیبر پختنخواہ کے وسیع پیمانے پر بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا ہے اگر یہاں پر بات کریں ہم گلگر بلتستان کی تو گلگر بلتستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ریکارڈ ہوئی اسٹور کے مقام پر پانچ ملی میٹر اس کے علاوہ بلوچستان میں کوئٹا کے مقام پر کوئٹا کے مقام پر جو ہے وہ 25 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ سندھ کے بھی شمالی علاقوں میں جس میں خیر پر میرس کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بادل بنے دھر کی گھوٹ کی ان علاقوں سے بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی جنوبی پنجاب کے اکثر مقامات پر آج دن کے دوران بادل بننے بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں فیلحال آپ کو اگر لائٹننگ ریڈار دکھائیں تازہ ترین تو اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئٹ سلیمان پر بادل بننے کا عمل جاری ہے اور بلوچستان کے شمالی علاقوں میں بارش دیکھنے کو مرد ہے اس طرح شمالی پنجاب شمال مشرقی پنجاب کشمیر کے علاقوں میں بھی یہاں پر وسیع پیمانے پر گرہ چمک کے بادل موجود ہیں اور کئی مقامات پر بارش ریکارڈ ہو رہی ہے اس کے علاوہ سندھ کے علاقوں میں بھی بادل بننے کا عمل جاری ہے کیونکہ آپ کو صبح بھی اگاہ کیا تھا کہ یہاں پر تیز ہوایں چل رہی ہیں نیچری سطح پر بھی نمی موجود ہے اور یہاں پر جو ہے اوپری سطح پر بھی نمی بنی ہوئی ہے تو سندھ کے بھی مختلف شمالی علاقوں میں سانگھڑ کے علاقے شامل ہیں امیر پور خاص خیر پور میرس گھوٹکی کشمور دھرکی ان علاقوں میں اگر بادل بن جاتے ہیں تو یہاں پر کل تک بادل بننے کے امکانات موجود ہیں اگر شدت رہی تو یہاں پر بارش دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بلوچستان کے علاقوں میں دیکھا جائے ہو چکے اگر ان میں شدت رہتی ہے تو ڈیرہ غازی خان لیا ملتان مزفرگڑ خانے وال کے علاقوں کے علاوہ جھنگ کے علاقوں کو یہ رات تک ایک بار پھر متاثر کر سکتی ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران کیا صورتحال رہے گی اس سے پہلے موسمی سسٹموں پر نظر ڈال لیں تو ایک مغربی نظام اس وقت پاکستان کے شمال مغربی علاقوں پر ایک ہوا کے کم دباؤ کی صورت میں یہاں پر موجود ہے جو کہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں بہیر عرب سے بھرپور نمالود ہوا ہیں یہاں پر پہنچ رہی ہیں ایک سرکولیشن یہاں پر سندھ اور آس پاس کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر آنے والے دنوں کے دوران بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا رہے گا ایک انٹی سائیکلون یہاں پر بہیر عرب میں اور ایک خلیج بنگال میں موجود ہے اور یہ اگلے پچیس سے تیس دنوں کے دوران دونوں انٹی سائیکلون ختم ہوتے دیکھائی نہیں دے رہے ایک اور مغربی نظام یہاں پر موجود ہے جو کہ آپ کو اگاہ کیا ہے کہ ایکیس سے تیس اپریل کے دوران ملک کو متاثر کرے گا اور ملک کے نصف شمالی حصے میں اچھی بارشیں ریکارڈ ہوں گے اس لئے کسان بھائی محتاط رہیں فی الحال رات تک تو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جس میں کوئٹہ چمن پیشین نوشکی زیارت اس کے علاوہ یہاں پر موسیٰ خیل شرانی کے علاقوں کی بات کی جائے تو یہاں پر فی الحال بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ خوزدار اواران خاران کے علاقے شامل ہیں پنجگور تربت ان مقامات پر بھی بادل ڈویلپ ہو رہے ہیں اگر اکا دکا مقامات پر کوئی اچھی بارش ریکارڈ ہو جائے تو یہ سرپرائز نہیں ہوگا کیونکہ فی الحال یہاں پر نمی موجود ہے اگر بادل کوئی تھندر سل یہاں پر بن جاتے ہیں تو بارش دے سکتے ہیں لیکن وسیع پیمانے پر بارش ہو ایسی امید نہیں ہے سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کو آپ کو پہلے اگاہ کیا ہے کہ یہاں سے فی الحال نمی موجود ہوایں پہنچ رہی ہیں میں تو یہاں مشرقی اور یہاں پر شمالی سندھ کے علاقوں میں بادل ڈویلپ ہونے بارش کے امکانات رہیں گے اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے علاقوں کی بات کی جائے یہاں پر بھی چورستان پٹی اور یہ راجستان کے علاقے یہاں پر ڈویلپمنٹ ہونے کے امکانات موجود ہیں جہاں پر تھندر سل طاقتور رہیں گے وہاں بارش ریکارڈ ہو جائے گی اس کے علاوہ آج بھی مچھ شریف اور آس پیس پاس کے علاقوں سے بارش کی تلات موصول ہوئی ہیں یہاں کوئی سلمان پر ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے اگر شدت رہتی ہے تو مغربی پنجاب جنوب مغربی پنجاب کے علاقوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے لیکن کل زیادہ تر مقامات پر تو موسم خوش کر رہے گا لیکن کل دوپاہر کے بعد کوئی سلمان پر ڈویلپمنٹ متوقع ہے جولیہ تونسا وہا جہوک بودو اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان کے محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتی ہے کل دن کے دوران پنجاب کے بیشتر مقامات پر تو موسم خوش کر رہے گا لیکن خطہ پوٹھوار شمالی پنجاب کے علاقوں میں یاد رہے گا کل دن کے دوران بھی دوپاہر کے بعد بادل بننے کے امکانات موجود ہیں دوپاہر کے پہلے بھی کیونکہ یہاں نمی موجود ہے جیسے ہی درجہ حرارت بڑھیں گے تو یہاں ڈویلپمنٹ کا آغاز ہو جائے گا تو کل دن کے دوران بھی جس میں چکوال سرگودھا اس کے علاوہ میاں والی اٹک بھکھر کے کچھ علاقے شامل ہیں خوشاب تلہ گنگ وادی سون ان علاقوں میں بادل ڈویلپ ہونے بارش کے امکانات رہیں گے اگر یہ شدت اختیار کرتی ہے تو جیلہم حافظہ باد منڈی بہاودین گجرات گجرانوالا ان علاقوں تک بھی کہیں کہیں بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے خیبر پختنخواہ کی بات کی جائے تو پشاور لنڈی کوتل تورخم پارا چنار وزیرستان ٹانک کوہاٹ بنو ہنگو لکی مروت دیر بنیر ملم جبہ ناران کاغان سوابی حریپور محمد خیبر ان تمام علاقوں میں فلحال اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بھی بارش کا امکان موجود ہے اور رات تک شمال مشرقی خیبر پختنخواہ کے علاقوں میں یہاں پر شدید بارش کے امکانات بھی موجود ہیں گلگت اسطور ہنزا چلاس سکردو جمعو ادھمپور راولا کورٹ باغ پونچ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران ان علاقوں میں بارش اور جنوبی کشمیر کے علاقوں میں یالہ باری ریکارڈ ہو سکتی ہے اگر فلحال اگلے دس دنوں کے میپ پر نظر ڈالیں میں تو آپ کو آغاز میں ہی اگاہ کیا ہے کہ اگر بات کریں بلوچستان کی تو اگلے دس دنوں کے دران بلوچستان کے علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں یہاں پر ایک اچھا سرسلہ پچیس چھبیس سے لے کر ستائیس اٹھائیس سپریل کے دران اثر انداز ایک بار پھر ہو سکتا ہے اسی طرح بنجاب کے بھی بیشتر مقامات پر اگلے دس دنوں کے دران بارش کے امکانات موجود ہیں خیبر پختونخواہ گلگر بلوچستان کشمیر کے علاقوں میں بھی بارش کی امید رہے گی یہاں پر سندھ کی بات کریں کیونکہ سندھ میں آپ جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھیں گے یہاں پر لوکل ایکٹیوٹی کا اضافہ ہوگا مگر بھی سلسلے گزر رہی ہوں گے تو جیک باباد کشمور گھوٹ کی ڈھر کی خیر پر میراز لارکانہ سکھر اس کے علاوہ مشرق کی طرف یہاں پر آ جائیں تو یہاں پر بھی کچھ علاقوں میں جس میں سانگھر میر پر خاص کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں ڈیویلپمنٹ کے سبب بارش ریکارڈ ہوگی کوئی بڑا سلسلہ اثر انداز کرے ایسی امید تو نہیں ہے لیکن اپریل کے آخری دنوں کے دوران یعنی آخری ہفتے میں ایک سلسلے کی امید کی جاری ہے اگر اس میں شدت رہی تو کچھ اثرات جو ہے وہ ہمیں جنوبی جو سندھ کے علاقے ہیں جس میں کراچی جام شورو دادو میہر مورو کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن ابھی فی الحال یہ ایک کنفرم نہیں ہے کیونکہ لانگ رینج فورکاسٹ ہے سلسلہ جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے اس کی حرکت جو ہے ابھی فی الحال جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ تھوڑا مشرق کی طرف ہوتی دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ ہوایں کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں اگر اس کی حرکت جو ہے وہ شمال شمال مشرق کی طرف رہی تو پھر کراچی اور ہیدر آباد سجاوال مکلی کے علاقے شامل ہیں یہ میس ہو سکتے ہیں البتہ جو شمالی سندھ کے علاقے ہوں گے ان علاقوں میں بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے اپریل کے آخری دنوں کے طرح جس بارے آپ کو وقتنف وقتنگاہ کیا جاتا رہے گا یاد رکھیں پنجاب کے کسان بھائی 22 اور 23 اپریل کو بھی موتات رہیں کیونکہ ایک اور بارش برسنے کی امید کی جا رہی ہے